امام حسین کے صاحبزادے چنام علی اکبر ان کی شہادت کا کیا واقعہ ہے اُن کی سندہ سے وہ آپ حضرت علی اکبر بنی حاشم کے دو مختلف روایات ہیں یا تو پہلے شہید ہیں اصحاب کے بعد یا بنی حاشم کے آخری شہید ہیں دونوں طرح سے مختلف ہیں لیکن اتنا ہے کہ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے عزم طلب کیا اتنے جہاد تو استعزانہ فاظین الحسین جیسی انہوں نے اجازت طلب کی حسین نے فوراً اجازت دی یعنی کڑیل جوان ہیں لیکن اجازت فوراً دی طبعہ باپ کے دل کا جو زخم ہے اور جو دکھ ہے تو اس وقت ہاتھوں کو اٹھا کر جملہ اشارت فرمایا کہ اللہم اشہد علیہ اولائی القوم قد برز علیہ غلام اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً بے رسولک پروردگار تُو گواہ رہنا اجازت تُو دے دیئے میں نے لیکن یہ جا رہا ہے یہ وہ جا رہا ہے کہ صورت میں اور سیرت میں رفتار میں اور گفتار میں تیرے نبی کے سب سے زیادہ شبیہ آئی ہے اور جب میں چاہتا تھا کہ میں تیرے نبی کی زیارت کروں تو میں اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا کیونکہ تیرے اکبر کا چہرہ بلکل ہمشکل رسول تھا تو اللہ نے آتائی اکبر اس لئے کیا تھا حسین کو کہ وہ اپنے نانا کی زیارت کرتے رہے انہیں نانا کی یاد آتی تھی اپنے نانا کی زیارت کرتے رہے حسین نے آشور کی دن ساری حجتوں کو تمام کیا ہے یعنی اگر تمہیں رسول سے عشق ہے تو دیکھو یہ ہمشکل رسول ہے اگر تمہیں ہاں اگر تمہیں علی کا خیال ہے تو دیکھو عباس وہ علی کا وارث ہے اگر تمہیں حسن سے محبت ہے تو قاسم اپنے حسن ہی حسن کا بیٹا ہے تو گوہ پنجتن کے سارے انہوں نے گوشیں جمع کر دیئے تھے کربلا میں اور انہوں نے جب یہ کہا کہ میں جب نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں اکبر کو دیکھتا تھا پھر حضرت علی اکبر جب چلے تو انہیں گوڑے پر سوار ہو کے گئے آگے تو انہیں ایسا لگا جیسے کوئی آہٹ آ رہی ہے کوئی آواز آ رہی ہے اور جب انہوں نے مر کر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ جو بوڑا باپ تھا یعنی امام حسین ستہ آون برس کے حضرت علی اکبر اٹھارہ برس محمد صلی اللہ علی اکبر پیچھے آ رہے تھے ان کے حضرت علی اکبر نے کہا ابھی آپ نے مجھے اجازت دی ہے اب پھر تشریف لارے ہیں اس وقت وہ جملہ اشارت فرمایا کہ جو صاحب اولاد ہو اور جس کی ایسی اولاد ہو وہی سمجھ سکتا ہے فرمایا کہ بیٹا اگر تیرہ کوئی تجھ ساتھ جوان بیٹا ہوتا میرے تو جیس سمجھ میں آتا کہ جوان کو خود اپنے ہاتھ سے مقتل کی طرف بھیجنا یہ کتنا سخت ہے لیکن بس اتنا تجھ سے کہوں گا کہ جب جب ممکن ہو سکے تو چہرہ موڑ موڑ کے مجھے دیکھلاتے رہنا جنگ کے دوران بھی تاکہ میں اپنے نانا کی زیارت کرتا رہوں اور میں جنجھے دیکھتا رہوں شہادت بہت دردناک ہے شاید میں اس وقت اس کیفیل میں نہ ہو کہ میں اسے پورا پڑ سکو میں ایک جملہ بس مختصر ہیں یہ کہ حضرت علی اکبر وہاں جنگ کرتے ہیں درمیان میں واپس بھی بلٹے تین دن کے پیاسے بھی دوتے نا واپس بلٹے بابا جنگ دے گی آپ نے بھی دی ایک بیٹے کی دل میں تمنہ ہوتی نا کہ باب اسے داد دے تو حسین نے کہا بیٹا ایسا لگا جیسے ہیترے کرار لڑے ہو جیسے جعفرے تو یہاں لڑے تو اس وقت حضرت علی اکبر نے ایک جملہ فرمایا فرمایا کہ بابا پیاس لے مار دیا میں کہتا ہوں خدا کسی پورے باب کو یہ منظر نہ دکھائیں اس کا جوان بیٹا پیاس کا کہہ رہا ہو اور باب کے پاس پانی نہ ہوں دینے کے لیے جبکہ وہ حسین کے جو کائنات کے سردار ہیں جن کے صدقے میں کو سر ہے دھوکر مارتے تو فرات قدموں میں تھی لیکن مشیعتیں پروردگار تھی تو بیٹا کہا جاؤ نانا رسول اللہ تمہیں سہراف فرمائیں گے اور پھر اکبر گئے اور پھر جب آخریہ انہوں نے حملہ کیا اور زمین کربلا پر گرے تو اس وقت حضرت علی اکبر نے ایک صدا دی یہاں مقتل میں ایک عجیب کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لفظوں میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو الفاظ کے درمیان آپ پڑھتے ہیں تو حضرت علی اکبر نے کہا کہ اے بابا حسین آپ پر آخری سلام معمولا جب بھی کوئی شہید گرتا تھا اسحاب امام حسین تو وہ کہتے تھے کہ آقا میری مدد کو عدرک نہیں میری مدد کو آئیے گا تو حضرت علی اکبر نے یہ نہیں کہا کہ بابا جلدی میری مدد کو آئیے کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ میرا بابا سوگز لاشے اٹھا رہا ہے تو یہ زحمت بھی نہیں دی کہ اب آئیے گا بس کہا کہ آخری سلام لیکن وہ امام حسین جو تمام اصحاب کے لاشے پر گئے ہوں تو اکبر کے لاشے پر زہرے کے باپ کیسے نہ جاتا؟ تو جانے کا جو منظر ہے اس میں یہ ہے کہ وہ امام حسین چلے تو کچھ چلے اور پھر گرے اور اٹھے اور کبھی دائے طرف جھکے بائے طرف جھکے کہتے تھے ادعونی یا بنیی کہ اے میرے جوان علی اکبر تم مجھے آواز دو اس لیے کہ مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آرہا نور چلا گیا ہے اور وہاں پہنچے تو میں آخر جملہ یہ کہوں گا کہ آخر میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اکبر تم دنیا کے غموں سے آزاد ہو گئے اور باپ کو تنہا چھوڑ گئے والد دنیا بعد اکل افاہ پیٹا تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے یہ باپ کا پورا مرسیہ تھا اپنے جوان علی اکبر کے لئے